بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و رحمت اللہ میں ہوں حکیم رضا اللہی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اچھا آج کل ایسا ہے کہ بیوٹی کے حوالے سے بہت سارے آپ کو بتا ہے کہ گوٹ کے بہت سارے نسخے سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہو رہے ہیں اور آئے دن ہم لوگ بھی بتاتے رہتے ہیں جو فیس واش ہیں یا بیوٹی سوپ وغیرہ ہیں بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر کچھ کیمیکلز اس طرح کی ہوتے ہیں یا ایس ایل ایس جو ایک جو سالٹ ہے جو جھاگ بناتا ہے اس کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے وہ میل کچل تو ساف کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اس طرح کے ریاکشن اس کے پیدا ہوتے ہیں جس طرح بلیچ کرنے سے خواتین بلیچ کرتی ہے نا اس کے بعد اس کین پہ جو ایک جلنسی اور ایک لیئر سی جو ہوتی ہے اس کین کی سیفٹی جو لیئر ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے جس سے کلر جو ہے وہ پھر سے خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے بلیچ ختم ہونا یعنی ایک ماہ تک بلیچ کا اثر رہا اور اس کے بعد پھر سے کلر جو ہے وہ ڈل ہو جاتا ہے پھر بلیچ کی عالت پڑتی ہے اسی طرح تو اس ساری چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ میں آپ کو ایک ایسی ریسیپی بتا دوں جو کہ آپ کی بیوٹی کے حوالے سے بھی پیمپلز ہیں ٹو ٹون سکین ہے اسکین کے دیگر مسائل ہیں چہرے پہ پیگمنٹیشن ہے اس کے علاوہ خصوصا خواتین جو بلیچ کراتی ہیں یا جنہوں نے فارمولا کری میں زیادہ استعمال کی ہیں ان کی وجہ سے جو اسکین ڈیمیج ہو چکی ہے وہ کس طرح سے ٹھیک ہو سکتی اس کے لیے میں نے جو ہے ایک نسخہ ترتیب دیا ہے اور میں نے استعمال کرایا لوگوں کو بہت اچھا ریزلٹ ہے میں نے اپنے کلینک پہ بھی یوز کرایا ہے اور میرے کلینک پہ یہ تیار شدہ بھی ملتا ہے اور بہت آسان ہے کوئی مشکل کام نہیں اپنے گھر پہ آپ بنا سکتے ہیں اس سے کلر بھی آپ کا گورہ ہوگا جتنا اس میں گورہ ہونے کی گنجائش ہے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ہم نے لینا ہے اس میں ارک گلاب دو سو ایمل ٹھیک ہے دو سو ایمل اچھے برانٹ کا پیکنگ میں بھی ملتا ہے وہ آپ کسی بھی اچھے برانٹ کا لے لیں اور دو سو ایمل ہم نے ارک گلاب لیا اس کے ساتھ ہم دو سو گرام کے قریب کوئی بھی بیوٹی سوپ جو آپ کو اچھے برانٹ کا جو آپ یوز کرتے ہیں آپ کی سکین کے لئے سو ٹیبل ہے یا آپ کی فیملی کے ہاں جو یوز ہوتا ہے وہ آپ نے کش کرنا ہے جیسے قدو کش کیا جاتا ہے اس طرح سوپ کو کش کریں گے تو یہ ایسا بن جائے گا یہ ہم نے ڈالنا ہے اس میں دو سو گرام ہم نے ارکے گلاب لیا دو سو گرام اس میں کش کیا ہوا سوپ ہم نے ڈالا دو سو گرام ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں ہلدی ڈالنی ہے آدھی چمچ ہلدی ہم نے ڈالی اس میں آدھی چمچ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے زافران زافران جو ہے یہ اگر آپ نہیں بھی ڈالنے تو ٹھیک ہے لیکن زافران سے یہ ہوگا کہ آپ کے چہرے کی جو چھائیاں ہیں جھائیاں جو ہیں چہرے کی وہ کافیت تک ختم ہوتی ہیں پیگمنٹیشن کافیت تک ختم ہو جاتی ہے اور فیس پہ گلوئنگ آتی ہے یہ آپ نے تقریباً یوں سمجھ لیں کہ یہ تین رتی کے برابر لینا یعنی یہ تین رتی ہو جائے گی اگر ہم اس طرح سے لیں گے تو یہ تین رتی ہو جائے گی ٹھیک ہے تین رتی ہم نے یہ لے لی زافران اور اس کے ساتھ ہم نے لینی ہے اس میں فٹکری پاورڈر فٹکری کو پاورڈر کر لیں آپ اچھی طرح سے اور فٹکری پاورڈر آپ تقریباً دو چھٹکی کے برابر دو پینچ کے برابر اس میں فٹکری پاورڈر ڈال لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے ایسا کرنا ہے ایک خاص چیز ہے جس کو ہم بولتے ہیں پیپر میٹ یا ست پودینہ یہ اس چکل میں ہوتا ہے دو گندم کے دانے جتنا اس کے اندر ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس سے یہ ہوتا ہے جو آپ کے پیمپلز ہوتے ہیں کیل ہوتے ہیں وہ کافی حد تک ختم ہوتے ہیں اور وہ بیٹ جاتے ہیں اور کالے جو داگ دبے ہوتے ہیں وہ حلدی سے ختم ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے سندل کا پاورڈر یہ رنگ نکھارنے میں خصوصی اہمیت کا حامل ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈالنا ہے تقریباً اس میں ایک چمچ کے برابر چھوٹا چائے والا ایک چمچ ٹھیک ہے یہ بڑا چمچ ہے چھوٹا چائے والا آپ ایک چمچ اس کا لیں گے اور اس کے ساتھ ایک چیز جو ہے وہ کچھر میں ہوتی ہے ہمارے ہاں آم جس کو ہم دار چینی کہتے ہیں ٹھیک ہے دار چینی پاورڈر ہم نے تقریباً ایک چمچ ڈالنا ہے اس میں یہ جی آپ کا جو فیس واش ہے گھر کا فیس واش بیوٹی فیس واش اور سندلی زافرانی فیس واش گولڈ فیس واش بھی کہہ سکتے ہیں اس کو یہ آپ کا ریڈی ہو گیا اس کو بس آپ چلاتے رہیں گے دس منٹ تک اس کو چلائیں اس کے بعد آپ اس کو کسی باٹل میں ڈال کے محفوظ کر کے رکھ لیں اس کے ساتھ کیونکہ ویدر جو ہے وہ خوشک ہے سردی کی وجہ سے خوشکی زیادہ ہوتی ہے تو اس کو تھوڑا ہم موسٹرائز بھی کریں گے موسٹرائز کرنے کا بہترین جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ بادام کا تیل یا اس میں کوکونیٹ آئل بادام کا آئل یا کوکونیٹ کوکونیٹ ہو تو ورجن ہو یہ تو بادام کا تیل لے لیں میٹھے یا کڑوے بادام کا کوئی حرج نہیں ہے ایک چمچ کے برابر اس میں یہ آئل شامل کر رہا ہے آپ اس سے یہ موسٹرائز بھی رکھے گا آپ کی سکین پہ جو سردی کے خوشکی کے جو زمنی اثرات آتے ہیں وہ نہیں آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سکین جو ہے وہ ترو تازہ اور جوان بھی ہوگی ہے اور کوکونیٹ ورجن مل جائے تو بہت اچھا ہے لیکن مشکل ہے بادام کا تیل ملنے میں ذرا آسانی ہے تو وہ مناسب ہے کہ آپ وہی بادام کا تیل لے لیں یہ دیکھیں یہ زافرانی کلر میں آ رہا ہے اور یہ بالکل جو ہے حل ہو جائے گا دو تین گھنٹے میں یہ بالکل جو ہے گاڑا سا فیس واش بن جائے گا اچھا یہ دیکھیں اس کا ٹیکسٹر بالکل گولڈن ہو گیا اور یہ گولڈن فیس واش یا سیفرونی فیس واش بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں گھر کا جو کہ مارکیٹ میں آپ کو دو ہزار کا فیس واش جو مل رہا ہے پتہ نہیں اس میں زافران ہے بھی کہ نہیں اس میں آپ نے زافران خود اپنے ہاتھ سے شامل کیا ہے تو اس میں تمام طرح کے فیس کمپلیکس جس میں چہرے کی جھائیاں پگمٹیشن خصوصا جن نوجوان یا ینگ اس طرح ہیں ان کو کیل محاسے داگ دبے اس طرح کی شکایتیں زیادہ ہوتی ہیں پمپلز کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے تو پمپلز کے لیے تو سمجھیں یہ فوری طور پر کام کرتا ہے جیسے آپ نے دن میں دو دفعہ بھی استعمال کیا تو انشاءاللہ پمپلز جو ہے وہ کافی حد تک آپ کے غائب ہو جائیں گے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا سونے سونے رہا کریں گورے چٹے رہا کریں گورے چٹے نہیں رہتے تو تہرے پر تازگی رہنی چاہیے خوش باش رہا کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھا کریں میرا چینل اچھا لگے تو سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا دیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تو اگلی ویڈیو تک پھر اللہ لے گا